بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیگ کبھی جیت جاتی ہے تو اے آر وائے کے بطابق وہ پی ٹی آئی کو جیتتا دکھاتے ہیں اور میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ الیکشن کے نتائج کا میڈیا کو اپنے اپنے انداز سے دکھانے کے اس عمل کو روکنا پڑے گا اور یہی سے انتشار کی سب سے بڑی وجہ یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے نون لیگ کے حمایت یافتہ لوگ دیکھ کر اسے فتح کا اعلان کر دیتے ہیں تو اے آر وائے کے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ اسے دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے وہ جیت کے ہیں سما اور دنیا ہیں وہ انہیں کی فیڈ پر گزارا کر کے مکس رییکشن دے دیتے ہیں لیکن بعد میں جو دھانلی کا شور بڑھتا ہے تو وہ اسی رپورٹنگ کو دیکھ کر ووٹر اور سپورٹر یہ جو ریزلٹ جب ان کی مرضی کا نہیں آتا تو وہ ناراض ہوتے ہیں جب آپ ووٹ ایک پارٹی کو دیں اور وہ ہار جائیں تو پھر آپ دھانلی کا الزام لگاتے ہیں اور میڈیا کا یہی رول سب سے زیادہ بہتر کرنا بہت ضروری ہے دنیا بھر میں جس طرح ہوتا ہے ابھی اب زمنی انتخابات میں کیا ہوا اس پر ذرا تفصیل سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں اصل میں ہوا کیا کس نے کس کو دھوکہ دیا یاد رکھیں اور اب منگل کو دوبارہ کیا ہونے جا رہے ہیں خٹک برادران کا بڑا نام آیا ان کی اصل میں گیم کیا تھی اور جانگیر ترین بھی واپس آئے ہیں تو خاص طور پر اب جو سینٹ کے انتخابات اس میں اب جو بڑی دلچسپ ایک سیچوئیشن بنتی جا رہی ہے اس سیچوئیشن میں جانگیر ترین کا رول کیا ہو سکتا ہے اب اب یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ حکومت کے جو اس وقت پچیس ایم این اے ایسے ہیں جو کہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ دے سکتے ہیں یہ بات نبیل قبول نے کی اور یہ سن کر کہ جانگیر ترین بھی اس وقت متحرک ہیں کہ اب جو ہے تحریک انصاف کے پاس گیم دوبارہ آج ہے لیکن جانگیر ترین کو اس پر محنت بہت کرنی پڑے گی لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا شو آف ہینڈ اور اوپن بیلٹ یہ بھی ایک الگ الگ مسئلہ بنے گا اور سب پارٹیوں کے لئے بنے گا سینٹ میں اس وقت جو سب سے دلچسپ مقابلہ ہے وہ یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان ہے حکومت کے لیے حفیظ شیخ کو جتوانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ وزیریں آپ کو پتا ہے ہمارے سب سے امپورٹن وزیریں اس وقت اور دوسری طرف اپوزیشن بھی سر دھڑ کی بازی لگا کر یوسف رضا گلانی کو جتوانا چاہتی ہے اب وزیر خزانہ کی جیت ہوگی یا یوسف رضا گلانی یہ تو وقت بتائے گا یوسف رضا گلانی کو آصف علی زرداری صاحب نے جیت کی زمانت دی ہوئی ہے کہ آپ لازمی جیتیں گے اسی لئے یوسف رضا گلانی وہ سینٹ کا آپ کو پتا ہے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہار گئی تو پھر ان کی سیاست کو ایک بہت بڑا دھچکہ بھی لگ سکتا ہے ان کا ایک نام ہے سیاست میں وہ ختم ہو جائے گا لیکن آصف علی زرداری نے انہیں کہا کہ آپ ہر ممکن ہر صورت میں جیتیں گے پھر گلانی صاحب نے بھی بہت سے رابطے کرنے کے بعد اس پر فیصلہ کیا اور سینٹ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہوگا اب انہیں جیت کی نظر آ رہی ہے کہ میں لازمی جیتوں گا تب ہی وہ کاغذات جمع کرمائیں برنہ وہ کیوں کرواتے لیکن اب یہ دیکھیں کہ سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی دو کینڈیڈیڈر ان کا نہیں بلکہ دو جماعتوں کا بلکہ جماعت تحکومت کا اور اتحادیوں کا مقابلہ یاد رکھئے گا قومی اسیمبلی نے جو عراقین ہے وہ ووٹ دیں گے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے اور سیاسی جماعتوں اور اتحادیوں کے درمیان یہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور جس کا الیکٹرول جو ہے وہ قومی اسیمبلی ہے اس کے باقی جو ممران ہے اب یہ فیصلہ تو انہوں نے کر رہے ہیں لیکن ہر ایک کی آپ کو پتہ ہے سیاسی وابستگی ہے ایک کردار ہے اور ایک ریکارڈ ہے ان کا اگر آپ ماضی اور حال یہ جو ویڈیو سیڈیو سب سامنے رکھ کے دکھیں اور ان میں سے کچھ کا مستقبل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا مستقبل کہا ہے اور کس کے ساتھ ہے اور حکومت کے پاس آپ بیچنے کو دیکھیں بہت کچھ ہے ابھی کرونا کے حالات میں جس طرح پوری دنیا میں بالخصوص پورے خطے میں پوری دنیا کی اس وقت آپ کو پتہ ہے برامداد کم ہوئیں لیکن پاکستان کی برامداد بڑی ہیں اسی طرح حکومت نے بڑے سخت فیصلے کی ہیں حکومت نے مثلا ایک اخراجات میں جو کمی کرنے کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور یہ انہوں نے وزیراعظم ہاؤس سے شروع کیا پھر ایوان صدر کابینہ اور اس میں ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کی لیڈرشپ کے بھی اخراجات کام ہوئے یہ بہت بڑا بڑا مشکل فیصلہ تھا اور دیکھیں منظم انداز میں پھر ڈسپلن کے ذریعے کس طرح کمی کی گئی اب جو لوگ تو صاحب حیثیت ہیں ان پر پھر ٹیکس بڑھانے کے اقدامات بھی کیے گئے کیونکہ جب عوام نے آپ کو پتہ ہے صحت تعلیم اور پینے کے صاف پانی یہ سہولتیں مانگی تھی اور حکومت یہ ان کو پہنچانے میں فیلحال ابھی تک کامیاب ہے لیکن آپ کو پتہ ہے مستقل طور پر اس سہولتوں کو جاری رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے باہر سے کردے لے کر اخراجات تو کم ہوئے ہیں کرونا کی وباہ سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو ٹیکس گروت کام تھی اب سترہ فیصد جو ہے وہ سے بڑھ گئی ہے کرونا کی جو وباہ اس کے باوجود اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پچھلے آپ کو پتہ ہے پانچ سال میں جو روپے کا ایک مسنوعی طریقے سے اسے اوور ویلیو رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے جو ہماری انڈیسٹری تھی وہ بری طرح ڈاؤن ہو گی ختم ہو گی تھی بلکہ میں ہوں گا درامدی چیزیں جو تھی وہ بالکل جو بھارت ایک موقع پر ہماری برامداد صفر فیصد سے بھی کم ہو گی تھی اب دیکھیں ہماری ٹیکس گروت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ جو بطلب روپے کو بھی جان بوجھ کر جو اوور ویلیو رکھا گیا تھا اب اس کو بھی برابر لائے جا اب اس عرصے میں جو درامدی مسنوعات ہیں وہ مقبول ہوئی ہیں ہماری مقامی انڈسٹری جو ہے وہ اب بڑھ رہی ہے انہوں نے ڈالر کی جو پشلی حکومتی زخائر ختم کیے تھے لیکن انڈسٹری کو اب مرات مل رہی ہیں برامداد بڑھ رہی ہیں سب سے بڑھ کر دیکھیں باسمتی چاول کی ہم نے جی آئی وو لے لی انٹلیکشن رائٹس لے لی اب نمک گلابی نمک پر کام ہو رہے ہیں ڈالرز کمائے جا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوا ہے کہ خطے میں جو اوورال برامداد تو کام ہوئی تھی لیکن پاکستان کی بڑھ رہی ہیں آج دیکھیں آپ کو ڈالر جو ہے وہ مستحکم لگ رہے ہیں اور پھر وہ جو خاص طور پر جو پسے وے طبقات ہیں ماضی میں جنہیں ہر وقت نظر انداز کر دی جاتا تھا ان کی جو معاملت اس کا بجٹ بہت زیادہ بڑھا ہے آپ اس کو اٹھا کے بجٹ کو دیکھیں سبسیڈیز بہت ساری دی گئی ہیں ڈیڑھ کروڑ مستحق جو لوگ ہیں انہیں امداد دی گئی ہے اور یہ کسی سیاسی جماعت کی انہوں نے اس میں وہ نہیں کی کہ یہ کون ہے وہ کون ہے صرف پاکستانی ہوں تو آپ کو یہ امداد ملی ہے ابھی پھر بارہ آزار پانچ سو جو ہے دوبارہ شروع بہتر لاکھاندانوں میں ہو رہے ہیں اب سینٹ کے انتخابات میں جنگیر ترین کا بڑا اہم کردار ہوگا اوپن بیلٹ ہوگا یا نہیں یہ بھی ایک انتہائی اہم پیشرفت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ زمنی انتخابات کی اگر ہم جو ریسن ڈوز پر بات کریں تو مسلم لیگ نون نوشیرہ میں جیتی جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہاں پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بالکل مان گئے اب پی ٹی آئی وزیر آباد میں جیتے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک مران جماعت ہے لیکن وہاں پر بھی ان کی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے آپ جیتے ہیں اب ڈسکا کے انتخابی نتیجے پر مسلم جی نون نے اپنا ایک مختلف بیانیاں بنایا ہوئے ملہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی پارٹی اب آپ جیت جائیں گے تو ٹھیک ہے لیکن جہاں جہاں آپ ہاریں گے وہ سب غلط ہو جائے گا وہاں پر سیلیکشن بھی ہوگی وہاں پر جمہوریت بھی نہیں ہوگی تو اس سارے تناظر کو ہمیں دیکھنا چاہیے دورہ میار ختم کرنا چاہیے جب تک یہ بڑے سیاسی لیڈران ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور پنجاب کی سیاست تو بڑی کامپلیکیٹڈ اسے ہم اگر اب تین حصوں میں آپ تقسیم کر کے دیکھیں ایک سینٹرل پنجاب آتا ہے ایک اپر پنجاب اور ایک جنوبی پنجاب اب اپر پنجاب کا جو ایریا ہے وہ تو وہاں پر تحریک انصاف کا بہت زیادہ ہولڈ ہے اب سینٹرل پنجاب جو یہ فل نون لی کا گھاڑ ہے اب جو ساؤت پنجاب ہے جنوبی پنجاب وہاں پر یہ جہانگیر ترین ہے شاہ محمود قریشی ہیں مطلب یہ مکس لوگ ہیں مختوم سارے جو وہاں پر بوسر ہیں لہٰذا اگر آپ اس کو ہلکے کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس پر آپ کو یہ بات بڑی کلیر ہو جائے گی کہ جو وزیر آباد ہے اور ڈسکا ہے یہ سینٹرل پنجاب میں ہے یاد رکھیں کہ دونوں سینٹرل پنجاب میں اور ان علاقوں میں گاؤں بہت زیادہ ہیں دہی آبادی بہت زیادہ ہیں اور دہات سے زیادہ لوگ تعلق رکھتے ہیں تو نون لی کا یہاں پر بڑا مضبوط ہولڈ رہا ہے تو ایسے میں جو الیکشن جو ہے یہ نون لی کے گھڑ میں تھے آپ یہ سمجھیں اب یہ الیکشن اپر پنجاب میں ہوئے اور وہاں پر یہ لوگ بڑی مشکل سے جو ہے نہ وہ جیت پاتے تو پھر ان کا بیانیاں وہ ٹھیک ہوتا ہے اس لیے اب چونکہ یہ نون لی کا گھڑ ہے اور وہ اس وزیر آباد کی جو سیٹ ہے اس پر پی ٹی آئی کو دو ہزار اٹھارہ میں صرف ستائیس ہزار ووٹ ملے تھے اب آپ دیکھیں ستائیس ہزار ووٹ دو ہزار اٹھارہ میں اب یہ دھائی سالوں میں بڑھ کرن کے ووٹ انچاس ہزار ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں ڈسکا میں بھی اکسٹ ہزار ووٹ کاسٹ ہوئے اکسٹ ہزار ووٹ جبکہ اب نوے ہزار فرق آپ ذرا دیکھیں لوگوں کا ان پر اعتماد حکومت میں ہونا ضرور ایک بڑا اپورٹن فیکٹر ایسے ہم تسلیم کرتے ہیں ضرور لیکن اس دفعہ حکومت اپنے اصولوں سے کچھ آگے ہی چلی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں زمنی الیکشنوں میں وزیراعظم اس حلقے میں جاتے تھے وہاں جاکے اعلان کرتے تھے مثلا لودرہ میں ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ لے لودرہ تین عرب تم پر قرمان ہو گیا آپ کو ائرپورٹ چاہیے یہ لیں ائرپورٹ کالج چاہیے یہ لیں لیں آپ آئی لاب یو اور پھر جواب بتاتا تھا کوئی لاب یو تو وہ اس طرح کے چکر اس دفعہ نہیں ہوا اب جتنے بھی وزیر وہاں پر گئے ہیں وہ سطیفے دے کر گئے ہیں مطلب انہوں نے سطیفے دیئے اپنی سیٹوں سے پاکسل دریقہ انصاف کی حکومت میں ہونے کے باوجود دیکھیں کہ ان کے جو کارکنوں پر ابھی آپ نے دیکھا جو ان کے حالات ہوئے ان میں جو ملزمان پرچے میں ابھی آئے ہیں ابھی تک پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا تو یہ جو مداخلت ہے اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ایک طرح ووٹ چوری کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن جنہوں نے گولیاں ماری ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا خٹک برادران ان کے اختلافات نے البتہ پارٹی کو بڑا نقصان پہنچا ہے عمران خان نے ابھی جو ہے وہ پارٹی کوائد اور ڈسسپلن کی خلاف ورزی پر جو ہے وزیراعلا اور انہوں نے بھی نوٹی وزیراعلا نے بھی لیا ہے کہ پی کے سکسٹی تھری سکسٹی تھری کے جو الیکشن تھے اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو انہوں نے سپورٹ کی یہ لیاقت خٹک صاحب نے انہیں سپورٹ کی اسی لئے اب انہیں فارغ بھی کر دیا گیا ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے لیکن اسچد علی جو ملحی سوری وہ جو ڈسکا میں الیکشن لڑے انہیں لوگ بڑا عرصہ تک یاد رکھیں گے اس کی بڑی امپورٹن وجہ ہے کہ نون لیگ کا گھر آپ کو پتا ہے وزیراعباد اور سوڈسکا انہوں نے ڈسکے میں نون لیگ کو اس حلقے میں شکاست دی جہاں سے نون لیگ پچاس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ڈھائی سال قبر جیتی ہے ملت دیکھیں کتنا بڑا ٹرن رون اند کیا اب یہ حلقہ جو ہے وسطی پنجاب کے این وسط میں درمیان میں ہے اور یہ جو اسچد ملحی ہیں انہوں نے جو اب ایک ٹرنڈ سیٹ کی ہے اب اسے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اگلے جو جنرل الیکشن میں اگر نون لیگ کو وسطی پنجاب میں بھی بڑا جو انہیں ٹاف ٹائم ملنے والا ہے انہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن کریں گے کیا جب تک ان کے لیڈر واپس نہیں آئیں گے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دوہزار تیس میں مجھے تو لگتا ہے پرڈکشن باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ تحریکین صاف ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ سیٹیں جو جیت جائے اور نون لیگ کے پاس مشکل جو چالس یا پچاس سیٹیں ہیں وہ ہی بچ سکیں گی اگر حالات اسی طرح رہی جو انہیں نظر آئے ہیں فیلال تو انہیں بہت محنت کرنی پڑے گی ان کے لیڈران کو واپس بھی آنا پڑے گا مقدمات بردانہ طور پر سامنے بھی فیس بھی کرنے پڑیں گے اور پھر جا کے کہ اس سیاست دوبارہ اپنے اس ٹریک پر چڑے گی جس پر یہ چاہتے ہیں اپنی آراز سے آگاہ کرتے رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ